اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج آج وڈ فرنیچرز ٹیمبر مارکیٹ ملتان سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی ہماری ویڈیو ایک ٹیبل سیٹ پر مشتمل ہے اور وہ ٹیبل سیٹ بقائن کی یعنی چائنہ بیری کی لکڑی سے تیار کردہ ہے ہے تو بہت پرانا ڈیزائن لیکن آج بھی اس کے ڈیمانڈ ویسے ہی ہے جیسے بہت پہلے تھے یعنی یوں سمجھئے کہ تقریباً پندرہ اٹھارہ یا بیس سال پرانا ڈیزائن ہے اور موجودہ دور کے اندر اس میں جو ہلکی پھل کی تبدیلی ہیں وہ ظاہر شامل ہیں تو میں ویڈیو میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتاتا جاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مرزا حفیظ اوج سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو چلیئے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ ٹیبل سیٹ ہے بکائن کی لکڑی کے اندر جسے عرف عام میں بکین کہا جاتا ہے اور جسے انگلیش میں چائنہ بیری کہتے ہیں اس ٹیبل سیٹ کا نام ہے نائنٹی سیمن ٹیبل سیٹ بعض لوگ اسے تلی والا ٹیبل سیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ بکائن کی لکڑی میں ایک خوبصورت ڈیزائن ہے اور جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ یہ بہت پرانے ڈیزائن ہے لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج بھی اس کی مانگ اسی طرح ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے تھی یا چند سال پہلے تھی دیکھنے میں تو یہ ٹیبل سیٹ بلکل سیمپل ہے لیکن آپ اس کی اگر محنت دیکھیں کاریگر کی جو اس کے اوپر کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ گلائیوں کی وجہ سے اس کو کافی جو ہے نا وہ مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے جو ہے یہ سیمپل ہونے کے باوجود اس کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے عام ٹیبل سیٹ کی مناسبت میں یا عام ٹیبل سیٹ کے مقابلے میں اور یہ ایک اس کا پوری ٹیبل کا ایک ویو ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کیسی ہوگی اس کی بناوٹ اور یہ اس کی دو چھوٹی ٹیبلیں ہیں بڑی ٹیبل میں نے آپ کو بھی دکھائی بیسیکلی یہ تین پیسیز ہوتے ہیں ٹیبل سیٹ میں ایک بڑی ٹیبل ہوتی ہے جسے عمومی طور پر جو ہے وہ دو بائی چار کا سائز جو ہے وہ کہا جاتا ہے لیکن ایکچولی یہ دو بائی چار کی نہیں ہوتی اور چھوٹی دو بائی دو کی کہا جاتا ہے اور یہ دو بائی دو کی پورے سائز میں نہیں ہوتی دو تو تین تین انچ جو ہے وہ کم سائز ہوتا ہے اس کا اسی طرح آپ اگر فل سائز میں ٹیبل سیٹ لیں گے دو بائی چار کا بڑی ٹیبل یا سینٹر ٹیبل اسے کہہ لیں اور چھوٹی دو بائی دو کی لیں تو وہ ایک کافی بڑا سائز جو ہے وہ دیکھنے میں آپ کو ملے گا یہ ایک پورا سائز میں تین کسی ٹیبل سیٹ جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور میں جیسے بتا کیا یہ بقائن کی لکڑی میں تیار کردہ ہے اور اس کے اگر ہائٹ کی بات کریں اس کی انچائی کی بات کریں تو اس کی انچائی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اٹھارہ سے یانچ السائز اور بعض لوگ آخر سائز میں úمبر پر رکھتے ہیں اور بعض لوگ بیس انچ میں تمہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعہ دکھا رہا ہوں یہ بیس ہنچ کی ہائٹ کے اندر ہے اس میں شیشہ لگے گا دو ایم ایم کا بھی لگا سکتے ہیں تین ایم ایم کا بھی اس کے اندر شیشہ لگتا ہے ایک فریم بنا ہوا ہے پورا اور شیشہ رکھنے کی بقاعدہ جو ہے نا وہ جگہ ہے اور ٹیبل سیٹ کے اندر پتام ڈالا گیا ہے تاکہ جو شیشہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر اڈجسٹ ہو سکے اب یہ زمین پر رکھا ہوا ایک ویو ہے اس کا ٹیبل سیٹ کا جس میں دو چھوٹی ٹیبلیں دکھائی گئی ہیں اور ایک بڑی ٹیبل دکھائی گئی ہیں اچھا ڈزائن ہے اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ کو آرڈر پہ جو ہے نا یہ بنا کے دیا جا سکتا ہے اور آپ اگر چاہیں تو شیشم کی لکڑی میں بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں اور شیشم اول اور دوم میں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے بقائن میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بقائن میں یہ ڈزائن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ڈزائن ہے جو بیسیکلی فرنیچر کی کیٹالوگ بکس کے اندر موجود ہے اور اسے جیسے میں نے بتایا 97 بھی کہا جاتا ہے اور اسے تلی والا ٹیبل سیٹ بھی کہا جاتا ہے اگر یہ ٹیبل سیٹ آپ کو پسند ہے تو آپ ڈسکریپشن سے ڈیٹیل دیکھ کر شیشم میں چاہیں یا بقائن میں چاہیں تو آپ آرڈر کے ذریعے بنوا سکتے ہیں اور ایسی ہی ویڈیوز اور فرنیچر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل مرزا حافظ اوچ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم